تو ہلو گئیز ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی خود کی کس طریقے سے پوٹری والی ویڈیوز کرسکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی فوٹو کے اوپر کس طریقے سے اپنی خود کی شیئری لکھ سکتے ہیں اور اس پر کس طریقے سے میوزک ایڈ کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو کمپلیٹ ٹوریل دوں گا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑھتی ہے پکسل ایپ کی تو گئیز یہاں پر یہ اپ جو اپ کو ایزلی پلیسٹور سے مل جاتے ہیں تو وہاں سے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا اور اس کے بعد گئیز یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف 3 ڈاٹس کا اپچن ملتا ہے تو آپ نے ان 3 ڈاٹس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں 3 ڈاٹس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ نے use image from gallery پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی picture ایڈ کر لینا ہے جس کے اوپر یعنی کہ آپ shareی لکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر میں یہ والی photo add کر لینا ہے تو یہ آپ کو ایزلی google سے مل جاتی ہے آپ اپنی photo کو بھی یہاں پر add کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر آپ نے press کے button پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر shapes پر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے shape create کر لینا ہے جس کے اوپر یعنی کہ آپ اپنی shareی لکھو گے تو یہاں پر میں اس کو adjust کر لیتا ہوں تو یہاں آپ اپنے حساب سے اس کا جو ہے یہاں پر radius بھی یہاں پر select کر سکتے ہو جیتنا آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ اس کو radius یہاں پر set کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو opacity مل جاتا ہے یہاں پر opacity جتنا آپ رکھنا چاہتے ہو وہ رکھ سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو different types کے colour مل جاتے ہیں یہاں پر جو آپ اپنے background میں کلر ویجوز کرنا چاہتے ہو یہاں پر add کر سکتے ہو یہاں پر جو ہے میں white ہی رکھتا ہوں یہاں سے اس کو write کر دیتا ہوں تو گائز اس شیپ کو جو ہے یہاں سے میں تھوڑا اور اڈجسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے گائز آپ نے اپنی لیرنگ سے حساب سے اس کی لیندھ کو انکریز کر لینا یعنی کہ جتنی آپ کی پوٹری کی یعنی کہ لائنز کی لمبائی ہوگی آپ نے جو ہے اس کی لیندھ کو اتنا ہی انکریز کر لینا تو یہاں سے میں اس کو اتنا کر لیتا ہوں اس کے بعد گائز یہاں پر نیچے دیکھیں آپ کو ایک کا بٹن ملتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر دیکھیں اس ٹیکس کا کلر بھی ہے جو یہاں پر وائٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس کا کلر یعنی کہ بلیک کر لینا ہے تو یہاں پر کلر پر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ والا بلیک کلر سیلیکٹ کر لینا اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو رائٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے پھر سے بیک آنا ہے اور ایڈٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اریز کر دینا ہے تو یہاں پر گائز اب آپ جو بھی اپنی فوٹو کے اوپر جو بھی پوٹری یا شیری آپ لکھنا چاہتے ہو وہ یہاں پر آپ نے اپنی پوٹری کی فرسٹ لائن یہاں پر لکھ لینی ہے تو یہاں پر میں جیسے کہ لکھ لیتا ہوں سوچتا ہوں ان کو کہ آپ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میری لیرنگس کی فرسٹ لائن ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگر آپ کو اپنے اس کے ساتھ سیڈ ایمو جی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو کافی ساری ایمو جیس دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو یہاں سے جو بھی آپ کو ایمو جی اچھا لگتا ہے وہ یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں یہ والا ایمو جی ایڈ کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کر لینا ہے اسی شیپ کے اوپر ٹھیک ہے یہ جو آپ نے لائن لکھی ہے تو یہاں سے جو ہے میں اس کو ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی سیمی اسی طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اس کی لینڈ سے تھوڑا زیادہ گئے یا کم ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ارجس کر لینا ہے تو ابھی یہاں پر گائز آپ یہ اردو کی یہ جو ہم نے لکھا ہے خات یہاں پر کچھ صحیح یعنی کہ ہمیں خاص نہیں دکھائی دی رہے تو آپ آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے اس کو صحیح یعنی کہ اردو والے خاتمیں کیسے آپ نے چینج کرنا ہے تو گائز یہاں پر آپ نے آگے کی طرف سلائیڈ ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پر گائز دیکھیں آپ کو فانٹ کا اپشنی ملتا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور مای فانٹ پر جانا ہے تو یہاں پر گائز آپ کو کافی سارے فانٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے یہ آل ریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں نفیس ریگولر کا یہ بھی کافی اچھا فانٹ ہے اگر آپ یہ یوز کنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا رہے گا اور اس کے علاوے یہاں پر آپ کو اور بھی فانٹ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز ابھی جو یہاں سے میں اپنا فیوریٹ فانٹ سیلیک کر لیتا ہوں تو گائز یہ والا جو فانٹ ہے یہ میرا فیوریٹ ہے ٹھیک ہے تو میں اسی کو ایڈ کروں گا اپنی لیڈنگ سپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں گائز یہ والا جو خط ہے اور دعا کافی اچھا یہاں پر دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنی پوٹری پر یوز کر سکتے ہو کافی بیسٹ رہے گا اور اس کے علاوہ گائز یہاں پر اب آپ نے شیپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر گائز کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے شیپ کو کوپی کر لینا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے ایک اور شیپ آ جاتی ہے اور اسی طریقے سے گائز آپ نے جو فرس لائن لکھی تھی آپ نے اپنی پوٹری والی ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو بھی یہاں سے کوپی کر لینا ٹھیک ہے تو گائز یہاں نیچے آپ نے کوپی پر کلک کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طریقے سے جو آپ نے فرسٹ لائن یہاں پر پوٹری کی ایڈ کی تھی وہ یہاں پر آپ کے پاس آ جاتی ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو اپنی اس شیپ کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ایڈٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس لائن کو آپ نے جو ہے یہاں سے اریز کر دینا ہے اور یہاں پر جو آپ کی سیکنڈ پوٹری والی لائن یہاں پر آپ نے ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے کہ میں اپنی سیکنڈ پوٹری والی لائن یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں جن کو میں نے تیرا بتا رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر پھر سے میں کوئی سیڈ ایمو جی ہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اپنی اس فوٹو کے اپراہ انسٹاگرام کا نیم مینشن کرنا چاہتے ہو یا اگر آپ کو کوئی يوٹیوب چینل کا نم ہے وہ اس سے پرwanہiero آپ یہاں پر اپنی تک لکھنا چاہتے ہو یا پر آپ احمدیم کے لکھنا چاہتے ہو وہ یہاں پر اپ گزجیسے میں اپنی تک ایک اپنا ٹیکئرم stre SKT میcell後 میں وہ یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں امران ذین P tq اور اسی طریقے سے یہاں پر میں اپنے یوٹیوب کا نیم بھی یہاں پر منشن کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں یوٹیوب اور یہاں پر اس کے ساتھ یہ والا لگاؤں گا میں اور یہاں پر لکھ لیتا ہوں امران بھی ہے یہ جو ہے میری یوٹیوب چینل کا نیم ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر میں اس کی اور بھی آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون سا فونٹ یہاں پر اس کے لیے یوز کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے اسٹیٹک لک دے اور کافی اچھا دکھائی دے ہماری اس فوٹو کے اوپر تو آپ نے گائز کیا کرنا ہے اس کو مینیموم سے یعنی کہ اس کا سائز جو ہے کافی چھوٹا رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہاں پر یہ کافی اٹریکٹر دکھائی دے اور یہاں پر جو ہے اس کا کسی کے یعنی کہ کسی کا فوکس بھی اس کے اوپر زیادہ نہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی پوٹری کے اوپر زیادہ فوکس رہنا چاہیے تو اس کے بعد یہاں پر گائز آپ نے فونٹ پر آنا ہے تو یہ والا جو ہے فونٹ گائز میرا فیوریٹ ہے تو میں اسی کو یوز کروں گا اور یہاں سے میں اس کو سائز بھی اور تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کا سائز تو اس کے بعد گائز یہاں اپنے پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور فرام گیلری پر جانے کے بعد گائز آپ نے اپنی گیلری سے کوئی بھی فوٹو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پر مینیوالی فوٹو ایڈ کی ہے تو یہاں پر آپ نے سرکل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جا آپ نے اس کو سرکل ٹائپ میں اس کو جا یہاں سے کروپ کر لینا جتنا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی فوٹو کا حصہ وہ پارٹ یہاں سے آپ نے سیلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد گئیز یہاں سے آپ نے اس کا سائز کم کر لینا ہے تو یہاں سے میں اس کا سائز تھوڑا اور چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو سٹروک لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے اور اس کے علاوہ گائز یہاں سے آپ سٹروک کو جتنا کم یہ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ رکھ سکتے ہو تو یہاں پر جو میں 1% یوز کروں گا اور یہاں سے اس کا سائز میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر اب آپ اس کو جہاں پر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہو وہاں پر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ نے پھر سے پلس پر جانا ہے اور فرام گیلری پر جانے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے انسٹراغرام کا ٹھیک ہے کوئی بھی یہاں پر پی این جی جو آپ نے کر رکھی ہوگی وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کر لینا ہے تو اگر آپ تو اگر آپ کوئی کریٹ نہیں کرنی یہ تھی ہے کس طریقہ سے کریٹ کی جاتی ہے والی پی این جی تو آپ نے کمنٹ کر دینا اس پر جو میں ایک علیہ در سے ویڈیو کر دوں گا اور یہاں پر دیکھئے یہ پی این جی بھی کافی کریٹیو دکھائی دیتے اور آپ کے انسٹراغرام نیم بھی یہاں پر مینشن ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اب آپ نے اس کو کیسے یہاں پر سیف کرنا اپنی گیلری میں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور سیف ایز ایمیج پر جانے کے بعد یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو الٹرا میں سیف کر لینا اس کے بعد یہ ایمیج سیدھا آپ کی گیلری میں سیف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے کیپ کٹ کو اپن کر لینا اور یہاں سے آپ نے اپنی فوٹو سلیک کر لینا جو یعنی آپ نے پکسل لائپ پر کیریئیٹ کیوں گی تو یہاں پر میں نے اپنی وہ والی فوٹو یہاں پر ایڈ کر لی تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کی فوٹو آ جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ اس ٹائپ کی ہاں پر فوٹو ایڈ کی اور یہاں پر جب میں نے وہ والی فوٹو بھی ایڈ کی ہے جو ہم نے پکسل لائپ پر کی تھی تو یہاں پر آپ نے اپنی یہ جو آپ کی فوٹو آپ نے ان کو فول سکرین کر لینا اور یہ والا وارٹر مارک آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کر دینا تو یہ والی فوٹو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ہوں یہ فوٹو کچھ اس ہوگی تو اس کے اوپر آپ اچھے اچھے یہ ایفیکٹ فائنڈ کر کر اپلائی کر سکتے جو کہ اور بھی زیادہ آپ کی سپوٹو والی ویڈیو کو کریٹیو بناتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو اچھے 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 ایفیکٹ جو فائنڈ آؤٹ کروا دیتا ہوں تو اگر آپ یہ یوز کر سکتے ہو تو یہاں پر دیکھ آپ کو ٹرینڈ میں بھی ٹرینڈ کرتے ہیں ٹک ٹوک ہو گئے سنیک ویڈیو ایپ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سب ایفیکٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جو بھی اچھے تو یوز اپلائی کر دیکھ ہوں اور یہاں پر دیکھ اب یہ جو اچھا ورگ رہا ہے آپ یہاں پر بیگ راؤنڈ میں فوٹو کے اوپر دیکھ اپنی فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے اینیمیشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد آپ کو کافی شیئے ایفیکٹ سیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اچھے اچھے ایفیکٹ فائنڈ آؤٹ کر لیے تو یہاں سے اچھے اچھے شیئے ایفیکٹ فائنڈ آؤٹ کر کر اپنی ساری فوٹو کے اوپر شیئے ایفیکٹ کو اپلائی کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر اور یہاں سے جو آپ کا دیوریشن ہے آپ نے دیوریشن کو ایسے فل رکھ رہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے میں اپنی ساری فوٹو کے اوپر ایفیکٹ فائنڈ کر کر اپلائی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ ویڈیو پلے کر دکھاؤ کہ ہماری یہاں پر ویڈیو کیسے دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے شیئے ایفیکٹ کر کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں گئیس کچھ اس طریقے سے ہماری فوٹو پلے ہوں گی ٹھیک ہے فرس موشن میں تو یہاں پر آپ کی فرس والی فوٹو کی آپ نے اس کی ڈیوریشن کو بڑھا لینا کیونکہ یہ والی جو فوٹو ہے ہماری امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اب جہاں پر میں آپ بتاؤ ہوں کہ آپ کوئی بھی فیوریٹ میوزے کو کیسے ایڈ کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے اگر کسی ویڈیو کے اوپر آپ کا فیوریٹ میوزے ہے تو لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا تو میں ملتا آپ کو کسی اور اس طرح کی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک